اس وقت ڈی سی میں آپ موجود ہیں اور صبح کا وقت ہے لیکن ابھی جو کچھ گھنٹے باقی رہے گئے ہیں تقریباً میرے خیال سے دو دن رہے گئے ہیں آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک ڈیسائیسیف موڑ ہے امریکہ کی سیاست کے حوالے سے یہ الیکشن آسیم بہتر شکریہ دیکھئے جو واشنٹن ڈی سی کے اندر یا امریکہ کے اندر جو پولٹکس کی نفس کو سمجھتے ہیں ان کا ماننا یہ ہے کہ امریکی صدارتی اندخوابات کی کنٹیپری ہسٹری جو ہے جو تاریخ ہے اس کے اندر اتنا کاٹے کا مقابلہ نہیں ہوا اس سے پہلے یعنی کہ اسے نیک این نیک مقابلہ کہہ رہے ہیں جیسے آپ نے اپنے ترہیے میں کہا ایک طرف ڈیموکرائٹک پارٹی کی وائس پریزیڈنٹ کاملہ حیرس ہیں دوسرے صدر جو ریپبلکن پارٹی کے ہیں ڈانلڈ ٹرامپ وہ کھڑے ہیں اور دونوں کے درمیان اس طرح کا سخت مقابلہ ہے کہ اب ایک اورٹو سٹیڈجیس اور انڈیس جو یہاں پر ہیں ان کے ماننا یہ ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس پر یہ معاملہ جو ہے وہ کہیں جو ڈیسائنگ فیکٹر ہوگا وہ سوئنگ اسٹیٹس کے ووٹس کا ہوگا اور آپ کو پتا ہے کہ سوئنگ اسٹیٹس جو ہے وہ ہمارے جو پاکستان کے ناظرین ہیں ان کو یہ اندازہ چاہد ہوگا کہ جو امریکہ کے صدارتی دخوابات میں ایک ہے بلو سٹیٹس جو ڈیموکرائٹک پارٹی کی کہلاتی ہیں جو روایتی طور پر ڈیموکرائٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہیں اور الیکٹرال کالج کے اندر ووٹ ڈیموکرائٹک پارٹی کو ملتے ہیں اور دوسری جنب جانب لال ننگ سلرہ کیا ریڈ کلر کی سٹیٹس ہیں وہ روایتی طور پر ریپبلکن پارٹی کو ووٹ آت دیتی رہی ہیں لیکن یہ جو پرپل کلر کی سٹیٹس ہیں جو سات سٹیٹس کو مانا جاتا ہے کہ جو کبھی ریپبلکن پارٹی اور کبھی ڈیموکرائٹک پارٹی کو ووٹ دیتی ہیں اس ورد سے سٹیٹس کہلاتی ہیں جس کے اندر ایرزونا ہے جورجیا ہے نیویڈا ہے نورت کارولائنا ہے میشنگن ہے ویسکونسن ہے اور پینسلوینیا ہے دو انتہائی ایمپورٹنٹ سٹیٹس مانی جا رہی ہیں سٹیٹس میں آسیم وہ مانی جا رہے ہیں پینسلوینیا اور میشنگن کی ایمپورٹنٹ تو ساری ہے لیکن یہی پہ کافی زور رہا ہے دونوں صداتی امیدواروں کا کاملہ ہیرس اور ڈانلڈ ٹرم کا میشنگن جس کے اندر ایک بڑی تعداد میں ایرپ ووٹرز موجود ہیں اور دوسری طرف پینسلوینیا کے اندر جہاں پہ سب سے زیادہ سوئنگ سٹیٹس میں انیس ایریکٹرال ووٹس ہیں تو مقابلہ اتنا سخت ہے کہ کوئی پریڈکٹ نہیں کر رہا جتنے ایجزٹ پولز ہیں وہ نیک کے نیک ہی بتا رہے ہیں ایک پرسنٹ ڈیرھ پرسنٹ ڈو پرسنٹ اس طرح جو ایک مارجن فیرر بھی مانتے ہیں ایجزٹ پولز کا تو بہت سخت مقابلہ اور ایسا مقابلہ جس پہ پوری دنیا کی نظر لگی ہوئی ہے ڈانالڈ ٹرمپ کے حوالے سے یہ کہا جا رہا ہے ان کا کراؤڈ بہت چارجڈ اپ ہے اور اس کے بعد جو ہم نے لاسٹ الیکشن کے بعد صورتحال دیکھی تھی جس کو امریکہ کا نو مہی کہا جا رہا تھا یا کہا جاتا ہے کیسے دیکھتے ہیں کہ صورتحال بگڑنے کا بھی خدشہ ہے اگر ان کے اگینسٹ کوئی ریزلٹ آتا ہے دیکھیں ظاہری بات ہے کہ ڈو اور ڈائے والی سیٹویشن ہے اس وڈ ڈانالڈ ٹرمپ کے لیے دوہزار سولہ کے اندر جب وہ آئے تھے تو ایک ایک نئے نیریٹیو کے ساتھ آئے تھے اور اس نیریٹیو کے اندر تھا کہ امریکہ فرسٹ ساری ترجیحات جو ہے وہ امریکہ کو ملنے چاہیے اور وہ ابھی بھی جو ان کا نیریٹیو ہے وہ یہ ہے کہ جو فورن پولیسی ہے بائیڈن ایڈمیسٹریشن کی جس کا کاملہ حیث حصہ رہی ہے کہ وہ غیر ملکی جنگیں نہیں ہونی چاہیے اور وہ اتنا سارا پیسہ وہاں پہ لگنا نہیں چاہیے امریکہ فرسٹ کا نعرہ لگا رہے ہیں امیگریشن لاؤس سخت کرنے کا آج ہے جو وہ یہ کہہ رہے ہیں یہی دوہزار سولہ کے اندر بھی انہوں نے کہا تھا اور کچھ مسلم ممالک کے ان پہ ٹرابل ریسٹرکشنز بھی لگائی تھی تو ڈانالڈ ٹرمپ جو ہے ان کا جو نیریٹیو ہے وہ ایک جہاری پتہ کے کنزروریٹیو نیریٹیو لیکن اس کا ایک ان کے فالورز کے اندر بہت پرچار کیا ہے اور بہت مقبولیت ان کو اپنے فالورز کے اندر ہے اور اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جو اس طرح پاپولیزم ہوتی ہے جو دنیا کے اندر جو پاپولیسٹ جو لیڈرز ہیں جو اس طرح کی نیریٹیو کو کرتے ہیں ان کا اکثر ٹراوڈ جو ہے وہ چارج ہوتا ہے چاہے وہ یورپ کے ممالک ہوں چاہے وہ ہمارے خطے کے ممالک ہوں چاہے اندیا ہو پاکستان ہو یا بنگلہ دیش ہو تو کافی چارج جو آپ کراؤڈ جو کہہ رہے ہیں ان کے سپورٹرز کا اور ظاہری بات ہے کہ اٹھتر سال کی عمر ہے اور یہ ڈاللڈ ٹرم کے لی جو میں کہہ رہا ہوں ڈور ڈائی والی سیچویشن کہ ان کا ایک تو کمبیک بہتی بریکلس ہے کہ وہ دوہزار بیس میں جب وہ بائیڈن کے ہاتھوں ان کو شکست ہوئی دوبارہ جب وہ صدارتی دخوابات کے امیدوار بنے اور اس کے بعد پھر ان کو لیگل بیٹلز لڑنا پڑی ہیں اور وہ جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں اپنے سوال کے اندر کہ چھے جنوری کو کیپٹل ہیل پہ جو ان کے سپورٹرز نے چارج کیا تھا اس کے پھر ان کو ایلگیشن کا سامنا کرنا پڑا لیگل بیٹلز کرنی پڑی اس سے نکل کے وہ ریپبلکن پارٹی کے پرائیمریز جو ہیں اس سے سارا آکے وہ ایک ریپبلکن پارٹی کے متفقہ کینڈیٹ ہوئے تو ظاہری بات ہے کہ ایک نیرٹیف جو وہ لیتے ہیں انہوں نے ظاہری بات ہے کہ ان کے چاہنے والوں کا یا ان کے فالورز کا ماننا ہے کہ جی یہ ایلیکشن وہ جیتے ہی جیتیں گے جس طرح اکثر پارٹیز کے فالورز کا ہوتا ہے وہ خطرات ہیں خدشات ہیں خدشات ہیں خطرات ہیں لیکن منگل کا روز پانچ نومبر اور پوری دنیا کی نظر مرکوز امریکی صدارتی انتخابات پہ کہ کس طرح مشرق وستہ کی صورتحال سے نمٹے گا اگلی ایڈمیسٹریشن کہ وہ ریپبلکن کی ایڈمیسٹریشن ہوگی یا دیموکریٹک پارٹی کی ایڈمیسٹریشن ہوگی اور کس طریقے سے وہ پورے دنیا کی صورتحال اور اندرونی طور پہ جو معاملات ہیں اور جو ڈومیسٹک پالیسی میں ان کو کس طرح لے کے چلیں گے ان کو لے کے چلیں گے